مجھے ایک شیر یاد آیا کہ جان دیتے ہو کیوں تم دلہن کے لیے جان دینا ہے دے دو وطن کے لیے ان حسینوں کے گلیوں میں مر جاؤ گے کوئی چندہ نہ دے گا کفن کے لیے یہ خیال رکھے ایک جان دیتے ہو کیوں تم دلہن کے لیے جان دینا ہے دے دو وطن کے لیے ان حسینوں کے گلیوں میں مر جاؤ گے کوئی چندہ نہ دے گا کفن کے لیے آئیے میرے دوستو ایک ایسے شاعر تک میں پہنچنے کی جسارت کرتا ہوں ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ زمین زمین کا فرق ہوتا ہے کچھ زمین ایسی ہے جو ببول پیدا کرتی ہے دوستو میں یہ ارد کر رہا تھا کہ زمین زمین کا فرق ہوتا ہے کچھ زمین ایسی ہے جو ببول پیدا کرتی ہے کچھ زمین زافران بھی پیدا کرتی ہے بہار میں سیتا مڑی وہ سرزمین ہے جو بھگوان پیدا کرتی ہے سیتا وہی جنم لیتی ہے لیکن اس سرزمین کی جب آپ خدای کرتے ہیں تو میرے دوست ایک ایسے صاحب قلم بھی نکلتے ہیں جو کئی کتابوں کے مصنب بھی ہے اور اپنے حلقے میں مقرر کے حوالے سے بھی جانے جاتے ہیں بڑے بڑے شاعروں کو میں نے ان کی غزلوں کو گنگناتے دیکھا ہے اور کئی ملکوں میں ان کے مزامین میرے دوستوں میگزینوں میں پیپروں میں چھپتے ہیں یہ نام کسی اور کا نہیں بلکہ جناب جمیل افتر شفیق کا ہے میرے دوستوں کا ایک شیر مجھے یاد آتا ہے کہ ذہن دن رات اجالوں میں سفر کرتا ہے جب سے ایک شخص نگاہوں میں سفر کرتا ہے چند اڑتے ہوئے پتوں کا سہارا لے کر وہ بھی نادان ہواوں میں سفر کرتا ہے چند اڑتے ہوئے پتوں کا سہارا لے کر وہی جمیل افتر شفیق صاحب کا ایک شیر مجھے اور یاد آتا ہے اسی کے ساتھ میں ان کا استقبال کرنا چاہتا ہوں کہ میرے دوستوں خوب ڈھونڈا تو فقط ایک نشانی نکلی میرے بھگ میں تیری تصویر پرانی نکلی جس کو معلوم نہ تھا پیار محبت کیا ہے وہ بھی پگلی میری بچپن کی دیوانی نکلی زور دارتالیہ سے استقبال کریں جمیل افتر شفیق سیتہ بڑی بچپن کی دیوانی نکلی بنا اپنا گھر چلاتا ہے بھکارن بن کے بوڑی ماں سڑک پہ رکھز کرتی ہے مگر بیٹا ابھی بھی سوت پر پیسہ لگاتا ہے بنا کر اپنے بیٹے کو بڑا افسر زمانے کا بنا کر اپنے بیٹے کو بڑا افسر زمانے کا وہ بڑھا شہر میں کیوں آس تک رکھشا چلاتا ہے اور سنیے کہ مرسیا عشق کا گانے کے لیے ہوتے ہیں یار بس درد بڑھانے کے لیے ہوتے ہیں غور سے دیکھو تو سمجھو گے سیاسی چہرے شہر میں آگ لگانے کے لیے ہوتے ہیں کیا بات ہے بھائی جمیر صاحب زندہ بات غور سے دیکھو تو سمجھو گے سیاسی چہرے شہر میں آگ لگانے کے لیے ہوتے ہیں اور گاؤں دیہات کے لوگیں سنیے گا وہ جن میں پیار محبت خلوص دان آئی وہ جن میں پیار محبت خلوص دان آئی بڑا ہو چھوٹا یا بڑھا وہ سب سے ملتے ہیں وہ جن میں پیار محبت خلوص دان آئی بڑا ہو چھوٹا یا بڑھا وہ سب سے ملتے ہیں تمہارے شہر میں انسانیت کی قدر نہیں ہمارے گاؤں کے کتے عدب سے ملتے ہیں بہت اچھے بھائی جمیر اور سنیے گا کہ بظاہر گرچہ یہ دنیا بظاہر گرچہ یہ دنیا چمکتی اور دمکتی ہے بظاہر گرچہ یہ دنیا چمکتی اور دمکتی ہے مگر انسانیت کی کھوج میں دردر بھٹکتی ہے بظاہر گرچہ یہ دنیا چمکتی اور دمکتی ہے مگر انسانیت کی کھوج میں دردر بھٹکتی ہے تمہارے شہر میں پھولوں سے بھی خوشبو نہیں آتی محبت سے ہمارے گاؤں کی مٹی مہکتی ہے تمہارے شہر میں پھولوں سے بھی خشبو نہیں آتی محبت سے ہمارے گاؤں کی مٹی مہکتی ہے یہ اسٹیج پہ جو بار بار تحلقے کا منظر دکھائی دے رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ میری شائری کے کلیجے پہ آپ لوگ پیر رکھ کر گزر رہے ہیں سوستو شیر سنیں اور محول دیں میں آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ سنیے گا میں خاص طور سے شہرہ حضرات کی نمائندگی کے لیے چار بزر پیش کرنا چاہتا ہوں ملاحظہ فرمائیے گا مجھے ان سے نہیں ان سے اداع چاہیے گا یہ جی آتا ہوں کہ بڑے بڑوں کا وہ دل تک جھجوڑ سکتا ہے بڑے بڑوں کا وہ دل تک جھجوڑ سکتا ہے غرور وقت کے ظالم کا توڑ سکتا ہے بڑے بڑوں کا وہ دل تک جھجوڑ سکتا ہے کہ بڑے بڑوں کا وہ دل تک جھجوڑ سکتا ہے غرور وقت کے ظالم کا توڑ سکتا ہے میرے قبیلے کا ایک شخص بھی حکومت کی قلم اٹھالے تو گردن مرود سکتا ہے بڑے بڑوں کا وہ دل تک جھجوڑ سکتا ہے غرور وقت کے ظالم کا توڑ سکتا ہے میرے قبیلے کا ایک شخص بھی حکومت کی قلم اٹھالے تو گردن مرود سکتا ہے اور سوئے گا شیر کے پیش کرنا چاہتا ہوں ملاحظہ فرمائیے گا کہ عجیب ذہن میں افتار لے کے پھرتا ہے نجانے کتنا نشاہ ہے اسے نمائش کا وہ اپنے ہاتھ میں دستار لے کے پھرتا ہے کتنا نشاہ ہے اسے نمائش کا وہ اپنے ہاتھ میں دستار لے کے پھرتا ہے اور خاص طرح سے میں یہ کچھ اشار سنانا چاہتا ہوں تحزیب بھائی کو ملحظہ فرمائیے گا بازی انا کی پیار میں ہاری نجا سکی بازی انا کی پیار میں ہاری نجا سکی صورت کسی کی دل میں اتاری نجا سکی شاید میں اگر پاکستان وغیر میں ہوتا تو یہ غزل پڑ سکتا تھا بازی انا کی پیار میں ہاری نجا سکی صورت کسی کی دل میں اتاری نجا سکی ہم کیا کریں کہ اب بھی تمہیں دیکھنے کے بعد عادت وہ بھولنے کی ہماری نجا سکی ہم کیا کریں کہ اب بھی تمہیں دیکھنے کے بعد عادت وہ بھولنے کی ہماری نجا سکی اکھڑکی کسی کی غصے میں کیا بند ہو گئی کھڑکی کسی کی غصے میں کیا بند ہو گئی اب تک غزل ادھوری سواری نہ جا سکی کیا بات ہے بھائی 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 کھڑکی کسی کی غصے میں کیا بند ہو گئی اب تک غزل ادھوری سواری نہ جا سکی سلجھا سکو گے کیسے زمانے کے پیچ و خم جب ظلف ان کی تم سے سواری نہ جا سکی کیا بات ہے بھائی 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 سلجھا سکو گے کیسے زمانے کے پیچ و خم جب ظلف ان کی تم سے سواری نجا سکی اور شیر سنیے گا کہ بے سبب حال اچھا ہے تو اب پوچھ رہی ہے دنیا تازیب بھائی یہ بھی دیکھیں کہ حال اچھا ہے تو اب پوچھ رہی ہے دنیا زندہ رہنے کا سبب پوچھ رہی ہے دنیا حال اچھا ہے تو اب پوچھ رہی ہے دنیا زندہ رہنے کا سبب پوچھ رہی ہے دنیا خود سے چل کر میں بلندی پہ چلا آیا جب مسئلہ یہ ہے کہ تب پوچھ رہی ہے میں بلندی پہ چلا آیا جب مسئلہ یہ ہے کہ اب پوچھ رہی ہے دنیا سوئیے گا کہ بچوں کی طرح اس سے چمٹ کر نہیں دیکھا بچوں کی طرح اس سے چمٹ کر نہیں دیکھا دنیا کو تیری یاد سے ہٹ کر نہیں دیکھا بچوں کی طرح اس سے چمٹ کر نہیں دیکھا دنیا کو تیری یاد سے ہٹ کر نہیں دیکھا جس دن سے تم گئے ہو ابھی تک نہ جانے کیوں غصے میں پھر کسی کو پلٹ کر نہیں دیکھا ابھی تک نہ جانے کیوں غصے میں پھر کسی کو پلٹ کر نہیں دیکھا آو سنئے گا شیئر کے پھر پڑا بھائی پھر آ جمیرزا بچوں کی طرح اس سے چمٹ کر نہیں دیکھا دنیا کو تیری یاد سے ہٹ کر نہیں دیکھا جس دن سے تم گئے ہو ابھی تک نہ جانے کیوں غصے میں پھر کسی کو پلٹ کر نہیں دیکھا اور شیئر سنئے گا شایر یہ شیئر آپ کو یاد رہ جائے کہ بے سبب راہ بے سبب راہ میں کسی شخص سے الجھا نہیں کرتے بھرے بازار میں بھرے بازار میں ہر شخص کو رسوا نہیں کرتے تو اپنی فکر کی میزان سے مجھ کو پرکتا ہے ارے احمق پہاڑوں کو کبھی تولا نہیں کرتے تو اپنی فکر کی میزان سے مجھ کو پرکتا ہے ارے احمق پہاڑوں کو کبھی تولا نہیں کرتے اور یہ شیئر بھی تحظیب حافظ صاحب کی نظر یہ دو تین شیئر ملاحظہ فرمائیے گا کہ جنوب حد سے گزر خود کو تو فنا کر دے جنوب حد سے گزر خود کو تو فنا کر دے کسی سے پیار اگر ہو تو انتہا کر دے جنوم حد سے گزر خود کو تو جب ہمارے تحضیب بھائی جو اپنے خاص انداز میں کش لے رہے تھے تو مجھے یہ مصر خاص طور سے میرے ذہن میں کیا بات ہے تو خامخا کا حبیبی صاحب کبھی کبھی میرے بارے میں بدنام کر دیتا ہے کہ جمیل صاحب کے ہاتھ میں ایک سیرٹ دھلا دیجئے اور چاہ دھلا دیجئے پوری غزل ہو جائے گی ہم لوگ بھائی ہم لوگ ان لوگوں کے قدموں کے چھوڑے گئے نقوش کے سہارے دیرے دیرے چلیں ملاحظہ فرمائی جائے کہ جنوم حد سے گزر خود کو تو فنا کر دے کسی سے پیار اگر ہو تو انتہا کر دے چورا لیا ہے میرا دل کسی نے چھپکے سے اللہ خیر کر دے چورا لیا ہے میرا دل کسی نے چھپکے سے وہ چاہتا ہے اگر خیریت تو لا کر دے اچھا ہے بھائی جمیل بھائی چورا لیا ہے میرا دل کسی نے چھپکے سے وہ چاہتا ہے اگر خیریت تو لا کر دے اور شیر سنیے گا کہ میں سوچتا ہوں کہ پھر ڈاکٹر کا کیا ہوگا اچھا ہے میں سوچتا ہوں کہ پھر ڈاکٹر کا کیا ہوگا کہ حسن بولنے لگ جائے جب دوا کر دے با 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 میں سوچتا ہوں کہ پھر ڈاکٹر کا کیا ہوگا کہ حسن بولنے لگ جائے جب دوا کر دے اور شیر سنیے گا کہ انا کی قید سے نکلوں وفا کو عام کروں گلے وہ بڑھ کے لگائیں تو احترام کروں کیا بات ہے گلے وہ بڑھ کے لگائیں تو احترام کروں میں جان پوچھ کے اس شخص سے نہیں ملتا وہ چاہتا ہے کہ میں ہی اسے سلام کروں کیا بات ہے بھائی میں جان پوچھ کے اس شخص سے نہیں ملتا وہ چاہتا ہے کہ میں ہی اسے سلام کروں اور شیر سنیے گا مجھے ہے ان سے محبت تو اس کا کیا مطلب مجھے ہے ان سے محبت تو اس کا کیا مطلب وہ جیسا چاہتے ہیں میں بھی وہ ایسا کام کروں مجھے ہے ان سے محبت تو اس کا کیا مطلب وہ جیسا چاہتے ہیں میں بھی وہ ایسا کام کروں اور یہ شیر خاص طور سے تحضیب حافی صاحب کی نظر پاکیا تو سنایا تو سنایا ہی لیکن یہ شیر سنیے گا کہ وہ جیسا چاہتے ہیں میں بھی وہ ایسا کام کروں سنا ہے آپ بڑے اس کے اس کے عادی ہیں اس کے اس کے اشارے میں بات اس کے اس کے سنا ہے آپ بڑے اس کے اس کے عادی ہیں حضور اگر حکم ہو تو انتظام کرو یہ مسکران کہ انا کی قید سے نکلوں وفا تو عام کرو گلے وہ پڑھ کے لگائیں تو احترام کرو سنا ہے آپ بڑے اس کے عادی ہیں حضور اگر حکم ہو تو انتظام کرو اور شیر سنیے گا چند اشار اب تحت اللف میں میں یہ چاہتا ہوں کہ ہو گیا میرا کام جو میں سنانا چاہتا تھا تحضیب بھائی کی موجودگی میں اور میں کچھ اشار ترنم میں پڑھنا چاہتا ہوں ملائزہ فرمائی میں نے برسوں کی ریاضت تو ہنری آیا ہے میک والے آپ کا میک بار بار میس کال دے رہا ہے اور میرا موبائل بیبریٹ موڈ میں ہے ملائزہ فرمائیے گا اتا کر میں نے برسوں کی ریاضت تو ہنری آیا ہے میری غزلوں میں نہیں یوں ہی اثر آیا ہے میری غزلوں میں نہیں یوں ہی اثر آیا ہے اور حضرات جو یہ شیر پڑھ رہا ہوں جو اسٹوڈینٹ لائف سے گزر رہے ہیں وہ لوگ تو مزا لے لیکن جو بڑھے لوگ ہیں وہ اپنے چالیس سال پرانے زمانے کو یاد کریں اور پھر خوبصورت وادیوں میں کھو جائے شیر جمیلہ میں نے برسوں کی ریاضت تو ہنری آیا ہے میری غزلوں میں نہیں یوں ہی اثر آیا ہے اپنے کالج میں مجھے دیکھ لیا جب اس نے اپنے کالج میں مجھے دیکھ لیا جب اس نے ہس کے بولی ارے پاگل تو کدھر آیا ہے ہس کے بولی ارے پاگل تو کدھر آیا ہے کدھر آیا ہے